اسلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیو چینل آج کی اس ویڈیو میں یو اے ای سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی زبردست سمال بزنس آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے چھوٹی انویسٹمنٹ سے بھی اس بزنس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے وہ لوگ جو لیگلی یو اے ای میں اپنا چھوٹا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کام انویسٹمنٹ سے ان کے لیے یہ جو بزنس آئیڈیا ہے یہ زبردست ثابت ہونے والا ہے تو اس ویڈیو میں تمام تر تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج جس بزنس آئیڈیا کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سائیکل رپیرنگ کا بزنس اب یہاں پر بہت سارے لوگ بولیں گے یا یہ سائیکل رپیرنگ کیسے کریں یو اے میں تو سائیکل نہیں ہوتی حالانکہ جو لوگ یو اے میں الریڈی رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں یو اے میں جو سائیکلز ہیں وہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں تو سائیکل رپیرنگ کی جو شاپس ہیں یو اے میں بہت ہی کم ہیں بہت کم لیول پہ آپ کو سائیکل رپیرنگ کی شاپس نظر آتی ہیں اور سائیکل رپیرنگ کا جو کام ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے آپ سائیکل رپیرنگ کی شاپس سٹارٹ کر سکتے ہیں لائسنس پہ وہی آپ کا چودہ پندرہ آزار دھرم کا خرچہ آ جاتا ہے اس سے کب میں بھی بن جاتا ہے لائسنس کے علاوہ آپ شاپ لے سکتے ہیں کم رینڈ والی شاپ آپ لے سکتے ہیں انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے جو پروڈکٹس آپ کو خریدنی ہوتی ہیں دوسرے بزنس کے اندر ٹرائڈنگ کے بزنس میں وہ آپ کے یہاں پہ نہیں کرنی پڑتی ہیں یہاں پہ آپ کو صرف کچھ پارٹس سائیکل کے اور جو رپیرنگ کے ٹولز وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کو رکھنے ہوتے ہیں سائیکل میں ہوا برنے کے لیے جو پنکچنز وغیرہ لگتے ہیں ان کے جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے رکھنے ہوتے ہیں تو اس بزنس کے اوپر پل بلا کے آپ کی بہت زیادہ کاؤسٹنگ نہیں آتی تو یہ ایک زبردست بزنس آئیڈیا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یو اے میں چھوٹے سکیل پر چھوٹے لیول پر اپنا خود کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اب بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے ہمیں سائیکل رپیارنگ کا کام آتا ہی نہیں ہے تو ہمیں اس بزنس کو کیسے کریں تو یو اے میں زیادہ تر جو بزنس ہوتے ہیں وہ لوگ خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ان کے پاس ایک کوٹا ہوتا ہے ویزا کا کوٹا اس پہ وہ ایمپلوئیز کو ہائر کرتے ہیں تو آپ بھی ایک سائیکل مکینک کو ہائر کر سکتے ہو اپنے ہوم کنٹری سے اس کو بلا سکتے ہو اور اس کو بیٹا کے اپنا جو بزنس ہے اس کو چلا سکتے ہو یقینا جو رپیارنگ کی کاؤسٹ ہے یو اے کے اندر کسی بھی چیز کو آپ رپیار کروائیں گے آپ اپنے ہوم کنٹری میں سو روپے دیتے ہیں پچاس روپے دیتے ہیں دو سو روپے دیتے ہیں آپ کی سائیکل رپیار ہو جاتی ہے چار پانچ سو بڑا کام ہوتا ہے تو دیکھ کے آپ اپنی سائیکل رپیار کروا سکتے ہیں لیکن یو اے کے اندر یہ جو کاؤسٹ ہے یہ درہمز کے اندر چلی جاتی ہے آپ درہمز پی کر دیو سائیکل رپیارنگ کے لیے بہت سارے لوگ یو اے میں سائیکلز جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی سائیکلز یوز کر رہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے سے لوگ جو ڈیلیوری وغیرہ دیتے ہیں ان کے پاس بھی سائیکلز ہوتی ہیں بچے بھی سائیکلز یوز کر رہے ہوتے ہیں ایکسرسائز کے لیے سائیکلز یوز کی جاتی ہے سائیکلنگ کرتے ہیں لوگ تو سائیکل کا جو بزنس ہے سائیکل کا رپیارنگ کا بزنس یہ ایک زبردست بزنس ہے جو کم انویسٹمنٹ سے آپ سٹارڈ کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کی جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے وہ پہتیس سے چالیس ہزار درم تک لگ سکتی ہے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس ایریا میں آپ اس بزنس کو سٹارڈ کرتے ہو کیونکہ یقیناً آپ کو منتلی رینٹ جو ہے جگہ کا وہ بھی دینا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی بہت بڑی لیویلی شاپ آپ کو نہیں چاہیے ہوتی چودہ پندرہ ہزار درم آپ کے لائسنس کا خرچہ آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ چار چیک دیتے ہو جو جگہ آپ رینٹ پہ لیتے ہو اس کے لیے تو چار چیک اگر آپ کا جو رینٹ تیس ہزار درم ہے تو اس کو آپ چار حصوں میں تقسیم کر کے وہ پے کرتے ہو اکٹھا آپ کو تیس ہزار نہیں دینا پڑتا بلکہ ساڑھے سات ہزار کے لگ بگ سات ہٹ ہزار وہ آپ کو ایڈوانس میں دینا ہوتا ہے تو پندرہ ہزار میں آپ یہ لگا لیجیے سات ہٹ ہزار اس کے علاوہ جو ایکوائیمنٹس بگنا چاہیے ہیں ان کے آپ دس ہزار لگا لیں تو پینتیس سے چالیس ہزار درم کے اندر اس بزنس کو ایزی لی آپ یوی میں سٹارٹ کر سکتے ہیں نہ صرف اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں بلکہ جو لوگ یہ الریڈی بزنس کر رہے ہیں وہ اچھا خاصا ریونیو اس سے جنریٹ کر رہے ہیں تو امید ہے یہ جو ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی یہ جو بزنس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو چلے گی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور ہمیں دیجئے اجازت پھر ملیں گے کہ شوار ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے